ہیرہ بیگم نے مریم کا استقبال بہت خوشی اور گرم جوشی سے کیا ان دونوں کے دل بھی پریشان تھے کیونکہ ہیرہ بیگم اپنی بہو مریم کو اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھتی تھی لیکن پھر بھی مریم نے پہلے دن ہی اپنی ساس کے سامنے آنے سے بہت خبرہت محسوس کی کیونکہ اس نے اپنی سہیلیوں سے بہت سی کہانیاں سن رکھی تھیں کہ ساس اچھی نہیں ہوتی وہ اپنی وہو کے ساتھ ہمیشہ برا کرتی ہے جبکہ اپنی سکی بیٹی کے ساتھ ہمیشہ اچھا کرتی ہے اور اپنے بیٹے کو اس کی بیوی کے متعلق برا بھلا بتاتی ہے اور نفرت پیدا کرنے کی گوشش کرتی ہے وغیرہ مگر مریم کے ساتھ کچھ اس طرح ہوا مریم نے اپنی شادی کی پہلی صبح سے ہی اپنی ساس کی بسند اور ناپسند کو سمجھنے کی کوشش کر دی مریم نے صبح جلدی اٹھ کر ناشتہ تیار کیا ہیرہ بیگم نے مریم کی اچھائی اور محنت کو جب دیکھا تو اس نے اس کو سراہا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا لیکن کچھ دن بعد ہی مریم نے اپنی ساس کے کچھ اصولوں پر اتراز کرنا شروع کر دیا جس سے ان دونوں کے درمیان تلق کلامی ہو گئی پھر کچھ دن گزرے تو ہیرہ بیگم کو احساس ہوا کی ہم دونوں کو ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے اور ہمیں پھر سے ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے کیونکہ ہمیں رہنا تو ایک ہی گھر میں ہے مریم نے پھر کچھ اس طرح کیا کہ اس نے اگلے دن اپنی ساس کے لیے ان کی پسند کا کھانا بنایا ہیرہ بیگم نے خوش ہو کر اسے دعائیں دی اور دونوں نے مل کر بہت سی باتیں کی جس سے دونوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوئی ہیرہ بیگم اور مریم نے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا دونوں نے مل کر ایک نیا کاروبار شروع کیا جس میں ہیرہ بیگم کی تجربہ کاری اور مریم کی نئی سوچ شامل تھی جس سے کاروبار میں بہت ترقی ہوئی مریم اور ہیرہ بیگم کی دوستی کی باتیں پورے محلے میں مشہور ہو گئیں لوگوں نے انہیں مسالی سمجھنا شروع کر دیا کئی لوگوں نے ان سے مشورے بھی لینا شروع کر دیئے ہیرہ بیگم نے ایک دن مریم سے کہا بیٹی تم نے میری زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر دیئے ہیں مریم نے جواب دیتے ہوئے کہا امی جان آپ کی خدمت اور احترام نے مجھے وہ اچھا مقام دیا ہے جو میں کبھی خوابوں میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر ساس اور بہو میں پیار اور محبت رہے تو وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہوئے ایک ہی گھر میں ایک ساتھ اچھی زندگی گزار سکتی ہے ہی گھر میں ایک دوسرے کو ساتھ اچھا